میرے نام رانم ہو مجھول کرنے ہیں آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارے پاس فیکٹر افیکٹنگ دا ایڈزورپشن کہ ایڈزورپشن پہ ہمارے پاس کون کون سے فیکٹر جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایڈزورپشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایڈزورپشن ہم نے پڑھا کہ لیکورڈ اور گیس مالیکیول کا سولیڈ کے سرفس کے اوپر آگے اٹیچ اور جنہائش پراسٹس کو ہم کہہ کرتے ہیں ایڈزورپشن اب یہ ایڈزورپشن کون کون سے فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سب سے پہلا ہمارے پاس سرفس ایریا سرفس ایریا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سرفس ایریا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کتنی سرفس اس کی اویلیبیل اگر سرفس ایریا زیادہ ہوگا سرفس ایریا دیریکٹلی پروپوشن ہے ایڈزورپشن کی جتنا سرفس ایریا زیادہ ہوگا اتنی ایڈزورپشن زیادہ ہوگی اگر سرفس ایریہ اتنے ہیں تو کم مالیکیل آگے ایڈزورپ ہوں گے اگر سرفس ایریہ زیادہ ہے تو زیادہ مالیکیل آگے ٹیچ ہوں گے اور ایڈزورپشن ہمارے پاس کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی یعنی جتنا سرفس ایریہ زیادہ ہوگا اتنی ایڈزورپشن ہمارے پاس کیا ہوگی زیادہ ہوگی نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیچر آف دا گیا جو ہمارے پاس پولر گیسید ہیں جو ہمارے پاس پولر مالیکیول ہیں وہ زیادہ ایڈزورپشن شو کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں زیادہ ایڈزورپشن شو کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیٹ آف ایڈزورپشن ہیٹ آف ایڈزورپشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے انرجی ریلیز ون ون مالیکیول اف دا گیس ایڈزورب ہوندہ سرفیس جب ایک گیس کا مالیکیول آکے سرفیس کے اوپر ایڈزورب کرتا ہے تو اس دران جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیٹ آف ایڈزورپشن دوبارہ سنیں جب ون مالیکیول آف دا گیس ایڈزورب آوندہ سرفیس جب ایک مالیکیول گیس کا سرفیس کے اوپر آگے ایڈزورپ کرتا ہے تو اس دران جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیٹ آف ایڈزورپشن ٹھیک ہے پھر ایک میں نے چھوٹا سا question دکھا ہوا ہے which of falling has maximum heat of absorption یعنی ایک ہمارے پاس یہ ایک mcqs کی list ہے ایک ہمارے پاس یہ mcqs کی list ہے ہمارے پاس اس نے بتایا کہ ان میں سے سب سے زیادہ maximum heat of absorption کتنی ہے سب سے پہلے ہم اوپر والوں کے دیکھ لیتے ہیں اوپر والا میں سے سب سے زیادہ heat of absorption ہمارے پاس ہوگی کلورین کی کلورین کی کیوں ہوگی کیوں کلورین میں کیا ہے وینڈل وار فورسی رہے یعنی لندن لندن فورسی رہے اور وہ کس پہ depend کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں مالیکیولر ویڈ پہ اور مالیکیولر ویڈ سب سے زیادہ کس کا ہے کلورین کا اس کے بعد ہمارے پاس نیچے والے آپشن ہے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ heat of absorption سب سے زیادہ maximum کس کی ہے تو اس میں heat of absorption سب سے زیادہ maximum H2O کی کی کیوں میکسیمم ہے کیونکہ H2O میں کیا آتا ہے hydrogen bonding ہوتی ہے اس لیے hydrogen بانڈنگ کے ثورو جو ہے اس کی ہمارے پاس heat اور absorption کیا ہو جائے گی میکسیمم ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے pressure کہتے ہیں کہ pressure directly proportion ہے absorption کے جیانی جتنا زیادہ pressure ہوگا ہوتنی زیادہ ہمارے پاس absorption ہوگی ہمیں پتہ ہے general gas equation ہمارے پاس کیا آتی ہے PV is equal to nRT اگر ہم V کو اس سائٹ پہ لے دیں تو ہمارے پاس کیا آجا ہے پی ڈیکل ڈو ڈو ڈیوائی 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 بر V کو ہمارے پاس concentration سے ہم شو کرتے ہیں تو ہمارے پاس pressure directly proportional ہوا concentration کے اور concentration ہمارے پاس directly proportional ہوا absorption کی یعنی جتنی زیادہ ہمارے پاس concentration zیادہ ہوگی یعنی جتنا زیادہ ہمارے پاس pressure ہوگا اتنی زیادہ ہمارے پاس کونسنٹریشن ہوگی جتنی زیادہ ہمارے پاس کونسنٹریشن ہوگی اتنی زیادہ ہمارے پاس کیا ہوگی ایڈزورپشن ہوگی تو یہ تھے وہ کچھ فیکٹر جن پہ ہمارے پاس ایڈزورپشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں